میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب ترطیب ہو صاحب ترطیب سے کوئی نماز قضا ہوئی اور اس نے بھول گیا اور اس کے بعد اس نے دو تین نمازیں ادا کی پھر اسے یاد آیا کہ میری کوئی قضا نماز رہ گئی تھی تو کیا یہ دو تین نمازیں جو اس نے ادا کی ادا ہوئی یا ان کی بھی اسے واپس سے اسے دورانا پڑے گا یا کیا صورت اگر صاحب ترطیب جو اسلامی بھائی ہے اب اس کی نماز کسی بھی ویسے قضا ہو گئی اب توجہ نہیں رہی ان کی کہ میں صاحب ترطیب تھا نماز کضا ہوگا اسے پہلے پڑھنے ہیں دو چار نمازیں انہوں نے پڑھنے ہیں پھر ان کو یاد آیا فجر کی نماز پہلی مرتبہ چھٹ گئی اب فجر کی نماز وہ پابندی سے پڑھنے کے عادی تھے تو کبھی ایسا تصور نہیں تھا کہ زہر میں وہ قضا کرتے ہوں تو زہر کی جماعت کھڑی تھی زہر میں شامل ہو گئے اثر کی جماعت کھڑی تھی اثر میں شامل ہو گئے زہر اور اثر کے درمیان انہیں یاد بھی نہیں آیا کہ مجھ پہ فجر باقی ہے مغرب کے جماعت میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے اب ان کو یاد آتا ہے کہ مجھے تو ابھی فجر پڑھنی ہے تو جو زہر اور اثر انہوں نے پڑھی ہے اس وقت انہیں اپنی فجر یاد نہیں آئی تو اس صورت میں جو وقت والی نماز پڑھی ہے زہر اور اثر حتیٰ کہ اگر مغرب بھی پڑھ لیں اور یاد نہ آئے کہ فجر باقی ہے تو یہ ساری نمازیں ہو جائیں گے ہاں یاد آتے ہوئے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے یاد آ جائے وقت والی نماز پڑھ رہے ہیں اس دورانی یاد آ جائے جب وقت والی نماز پڑھنے سے پہلے ہی آپ کو یاد ہے کہ ابھی فجر باقی ہے تو آپ زہر کی نماز اگر پڑھ رہے ہیں یاد ہوتے ہوئے تو آپ کی زہر کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر نماز زہر ادا کرتے ہوئے آپ کو بالکل بھی یاد نہیں ہے تو اس صورت میں زہر کی نماز جو آپ نے پڑھی وہ ہو گئی اس کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے اب جو آپ کی پیچھلی فضر رہ گئی تھی اس فضر کی نماز کو ادا کر لیں